بسم اللہ الرحمن الرحیم پیشاب روک کر نماز پڑھنا بہت ضروری مسائل اور تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا جیسا کہ فتاوہ شامی میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر چھہ سو اکتالیس پہ تحتاوی میں صفحہ نمبر ایک سو ستانوے اور فتاوہ عالمگیری جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو سات پر بھی بہت ساری باتیں مل جائیں گی سب سے پہلی بات اگر پیشاب کا تقاضہ تیز ہو زور سے پیشاب لگ رہا ہو یعنی اس کی طرف زیادہ مضغول ہو آدمی مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے بار بار پیشاب کا تقاضہ ہو رہا ہے مطلب پیشاب کی طرف بار بار دھیان جا رہا ہے اس کا تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہے نہیں پڑھنا چاہیے اس طرح اگر پیشاب پہلے سے لگ رہا ہے تو پہلے پیشاب سے پھاری ہو پھر اس کے بعد جا کے نماز پڑھے اگر نماز پڑھ رہا ہے اور پیشاب لگنے لگے اس طرح زور سے تیز آنے لگے تقاضہ تیز ہو جائے نماز توڑ دے توڑنے کی بھی جازت ہے کوئی حرج نہیں چاہیے سنت نماز ہو نفل نماز ہو فرد نماز ہو کوئی حرج نہیں نماز ایسی صورت میں توڑ سکتے ہیں وہیں جہاں پر اتنا زور سے پیشاب لگے وہیں سے نماز چھوڑ دے جائے پیشاب بگڑے کرے پھر سے آئے دوبارہ نماز پڑھے اس کے لئے حکم ہے ہاں اگر کوئی اسی طرح پیشاب روکتا ہے بہت زور سے ہے لیکن پھر بھی برداست کر رہا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے ایسی صورت میں نماز اس کی ہو جائے گی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے قرآت سے خالی نہیں ہے مکروہ تحریمی ہاں اگر بہت حلکت قاضہ ہو بہت آہستہ سے پیشاب ہے زیادہ زور سے پیشاب نہیں لگ رہا ہے تو ایسی صورت میں مکروہ تنزیحی ہے یعنی یہ بھی اچھا نہیں ہے لیکن اتنا مطلب سختی نہیں ہے کہ اس میں تم ایسے کرو ایسے کرو کوئی سختی نہیں ہے بس نماز پڑھ لے گا تو ہو جائے گی لیکن اس کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا دوسری بات جماعت کے چھوٹنے کا اندیشہ ہو پیشاب تو لگ رہا ہے لیکن ادھر بھی دیکھ رہا ہے کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے اگر میں پیشاب اگرہ کر کے آؤں گا تو میری جماعت چھوٹ جائی یعنی جماعت کی بات مسجد کی بات کر رہا ہوں جہاں جماعت ہوتی ہے مسجد میں اگر جماعت چھوٹنے کے اندیشہ آئے تب بھی وہ جائے پہلے پیشاب کر کے آئے پھر نماز پڑھے چاہے جماعت چھوٹ جائے اور جماعت اگر چھوٹ جاتی ہے تو اکیلا پڑھ لے کوئی حرج نہیں کوئی دکت نہیں مسئلہ ذرا سمجھے گا اسی طرح جماعت میں شریک تھا پہلے سے پیشاب زور سے لگنے لگا چھوٹ جائے وہیں سے چھوٹ کے چھوٹ جائے پیشاب اگرہ کر کے پھر آئے اگر جماعت مل جائے شریک ہو جائے اگر جماعت نہیں ملے پھر سے اکیلا پڑھ لے اپنا تنہا پڑھ لے کوئی حرج نہیں اس کے بات یہاں پر یہ تو جماعت کی بات تھی لیکن وقت نکلنے کی بات ٹائم ختم نماز کا جو ٹائم مقرر ہوتا ہے جیسے اثر کی نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے زور کی نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے تو یہ جو ٹائم ختم ہونے کی بات ہے کیونکہ وقت کے اندر اندر یعنی مسلمانوں پہ وقت مقررہ پہ قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے جو وقت مقرر کیا گیا ہے لہٰذا وقت کے نکلنے کا اگر اندیش آئے یعنی ٹائم ختم ہو جائے گا فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا اگر یہ پیشاب کرنا جائے گا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایسے ہی پیشاب روکے رکھے اور نماز پڑھے چاہے جتنا زور سے پیشاب لگے وہ ایسے ہی روکے اور نماز پڑھے اس کے لئے یہاں مکرو نہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے گا چاہے پیشاب روک کے نماز پڑھنا پڑے کیونکہ یہاں پر وقت نکل جانے کا اندیشہ ہے اور وقت کا نکل جانا ہے گناہ کبیرہ ہے حرام ہے اگر آدمی وقت کے اندر نماز نہیں پڑتا ہے اس کے بعد ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے جن کو قطروں کی بیماری آتی ہے وہ کیسے پیشاب کرنے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانچ دس منٹ تک قطرے آتے رہتے ہیں ہر دو منٹ ایک منٹ میں ایک قطرہ دو قطرہ پیشاب کا جاتا ہے ان کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ اگر نماز کا بھی بہت زیادہ وقت باقی ہے بہت زیادہ ٹائم باقی ہے تو وہ پیشاب کر لیں اس کے بعد قطرے وغیرہ آنے بند ہو جائیں پھر نماز پڑھیں وضوح کر کے ان کے لئے یہ ہے لیکن اگر ایسا اندیشہ ہے کہ وہی وقت نکل جائے گا ٹائم نکل جائے گا یا پھر جماعت کی بات بھی بات ہوئی ہم نے جماعت کو بھی شامل کیا کہ جماعت نکل جائے گی اگر وہ پیشاب کرے گا پیشاب کرے گا تو جماعت نکلے گا لیکن قطرے کی بیماری کے بیشے دس پندرہ منٹ اس کا ایسے ہی چلا جائے گا اس کے لئے ہے کہ ہاں وہ ایسے ہی روکے روکے نماز پڑھ لے کیونکہ اس کو بیماری ہے قطروں کی بیماری اگر پیشاب کر لے گا دس منٹ تک نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ قطرے کے لئے وہ چلتا پھرتا رہے گا استبرہ کرتا رہے گا یا پھر قطرے آتے رہیں گے تو کیسے نماز پڑھے گا وضوح اس کا ٹوٹ جائے گا وضوح ہی نہیں ہوگا تو اس کے لئے ہے کہ وہ روک کر نماز پڑھ سکتا جن کو قطروں کی بیماری ہے پیشاب کرنے کے بعد قطرے جس کے آتے ہیں اور ذرا اس کو بھی سمجھئے گا ایسے آدمی کو چاہیے کہ وقت کے حساب سے وہ پہلے ہی تیاری کر لے یعنی وقت اب جماعت کو پندرہ بیس منٹ باقی ہے تاکہ پندرہ بیس منٹ کے اندر وہ اچھی طرح سے فارغ ہو جائے سننا تو وغیرہ پڑھ لے جماعت میں شرک ہو جائے وہ پہلے سے تو یاری کریں اس کے لئے ایسا کرنا چاہیے تھا یہ پوری تفصیلات پوری جانکاری کتابوں کے حوالے کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ بہت لوگوں سے غافل ہو بہت لوگ اس کو جانتے نہیں ہو کیونکہ ہوتا ہے عام طور پر اس طرح کے مسائل بیان نہیں کیے جاتے ہیں لوگوں کے سامنے اس لئے عوامی اس طرح کے مسائل جان نہیں پاتی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور نئے سمجھ پائیں تو علماء سے رابطہ کریں یا بار بار اس کلپ کو سنیں تاکہ یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے آپ سمجھنے میں کوئی الجن نہیں ہو آپ کو اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں